خوش آمدید سواگت ہے آپ کا ہموں کے کامیاب کے ساتھ میں عبداللہ آزمی آپ کے خدمت میں آج کا یہ ہمارا جو شو ہے یہ ہمارا اس سیریز کا جو ہے وہ چھتا اپیسوڈ ہے اور آج کی اس شو میں جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ اردو عدب سے ہے اور اس کے علاوہ جو وہ سوشل ایکٹیوٹیسٹ ہیں اور حکمت سے آپ کا تعلق ہے یعنی یونانی میڈیسن سے تو محنت کے اس سفر میں اور جد و جہد کے اس داستان میں آج آپ کی جو ملاقات ہوگی وہ مہین قریشی صاحب سے ہوگی مہین ویڈ بہت بہت شکریہ آپ کو کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لے کر آئے میں اپنی پوری ٹیم کی اور سے آپ کو استقال کرنا ہوں جو ہے آپ کا شہری مجموعہ جو ہے جہاد کلمہ میری نظر سے گزرا جاتا ہے ایک نظر میں اسی لکھوں گا آج گھر جانے کے بعد پڑ کے سب رویا کریں گے میرے مر جانے کے بعد اس میں کیا یہ آپ کی اپنی ذاتی مایوسی ہے یا بے حس سماج کے لیے جو ایک غصہ ہے آپ کے اندر کیا ہے ایک شہر کے طور پر میں کیا سمجھوں آپ کے لیے اسی لیے عبداللہ صاحب سب سے پہل میں آپ کا شکریہ دہ کر دوں اور آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے اس پروگرام میں شامل ہو کر مجھے صرف خوشی نہیں محسوس ہو رہی بلکہ اپنے اوپر فقر محسوس ہو رہا ہے عبداللہ صاحب جس شہر کا آپ نے تذکرہ کیا پڑ کے سب رویا کریں گے میرے مر جانے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے جسا مایوسی جی نہیں اس میں میری مایوسی نہیں ہے عبداللہ بھائی اس میں ایک فنکار اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کو کہاں تک لے کر جائے گا اور اپنا پیغام جو میں ابھی پورا نہیں پہنچا سکا ہوں میں ایک بات کیا آپ کو دادویں اسی بیچ میں کہ میرا شیری سفر بہت لمبا نہیں ہے یہ مشکل سے چار سے پانچ سال کا عطیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جہاد اقلم سے نوازا ہے اور ابھی بہت کچھ میرے ذہن اور میرے دل میں پیغامات اور مواد ہیں جو میں پیغامات کے سمندر دل میں مجھے مواد ہیں جو میں ابھی عوام تک ملت تک قوم کے نوجوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں اور یہ جس شیر جو آپ نے پڑھا جس شیر کا آپ نے تذکرہ کیا اس میں میں اسی کی اککاسی کرنا چاہتا ہوں پرانی دلی میں آپ کا بچپن گزرائی ہے میر، دا، ذوق اور اس کے علاوہ جو ہے شجاہ خواہ اس لحاظ سے جو آپ کی جو ہے فکر ہے بجائے اس کے جو ہے وہ قیفی آزمی اور علی سردار جعفری اور جانیسار اختر اکترالیمان کی طرف زیادہ مطلب آپ کا رجحان راج ہے اس کی وجہ میں جانوں گا کہ وہ جو دلی کے اپنے شورہ ہیں خاص ان کا جو ایک انداز ہے وہ صوفیانہ یا مطلب سمجھے رومانی اس سے جی بلکل اس سے ہٹ کے آپ نے انقلابی شاعروں میں دلچسپی دی یا اس طرح کی سوچ آپ کی جو ہے پروان شد اس کی کیا ہوئی ہے جی بلکل جن شورہ کا آپ نے جو اول ذکر شورہ ہیں میر، غالب اس دور کے اور شورہ ان کا جو میروں پر یہ احسان ہے کہ ان لوگوں کو ٹیکسٹ میں پڑھا اپنے ماحول میں چاروں طرف ان کی آواز ان کی گنگناہت سنی جس سے یہ فن اس فن کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ میرے دل میں آیا مگر جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہر شخص کا ایک مزاج ہوتا ہے جن لوگ کے مزاج میں رومانیت زیادہ رہی ہوگی انہیں میر اور غالب یقیناً زیادہ متاثر کریں گے مگر میرے ساتھ ایسا نہیں تھا مجھے رومانیت سے زیادہ میرا مزاج جو تھا ملت کے لیے ملک کے لیے قوم کے لیے قوم کے نوجوان کے لیے کچھ کرنے ان کے اندر اچھے جذبات صحیح جذبات تعمیری جذبات اُبھارنے کا میرے ذہن میں یہ احساس اور یہ جذبہ تھا کہ انہیں تعمیری ملک و ملت کی تعمیر کی طرف لے جاؤں تو جب میرا تعلیمی سلسلہ ختم ہوا اور میں ٹیکسٹ پڑھنے کی زندگی سے بہار آیا اور نیجی طور پر جب میں مطالعہ کرنے چلا تو یہ تمام حضرات جو آخر اس ذکر ہیں سردار جعفری صاحب کیفی آزمی صاحب ان کے جو دور کی شائری تھی وہ ملک و ملت کو بنانے کے لیے اور بچانے کے لیے تھی اور ملک و ملت کی تعمیر اور تلقی کے لیے تھی اور اس شائری نے مجھے زیادہ متاثر کیا اور میرے رجحان اور میرے جذبات اور میری کیفیت اور جو بھی صلاحیت اللہ تعالی نے میرے اندر رکھی تھی جسے اس وقت میں خود بھی بہت زیادہ نہیں پہچانتا تھا اس کو اُبھارنے میں انہی لوگوں کا زیادہ ہاتھ ہے علی سردار جعفری صاحب کیفی آزمی صاحب جوش صاحب تو پھر میں نے ان کو پڑھا آج بھی جو بھی کچھ میں کہہ رہا ہوں جو بھی میرے قلم سے نکل رہا ہے جو بھی میرے ذہن سے قلم میں سما رہا ہے اس میں تقریباً اسی شاعری کی اکاسی زیادہ ہے عدب اور فخن سے یہ جو لگاؤں ہیں یہ بچپن سے ہی پیدا ہو گیا یا مطلب اسکول کے زمانے میں آئے کچھ کتابیں وغیرہ دیکھی عبداللہ صاحب یہ لگاؤں تو فطری ہوتا ہے ہوتا ہر انسان وہ بچپن سے ہی ہے مگر پروان چڑھتے چڑھتے اور اس کا اظہار ہوتے ہوتے لازمی بات ہے کہ تعلیب علمی کی جو زندگی ہے اس سے اس کو غزہ ملتی ہے میری پرورش اور پیدائش تعلیم تربیت جس سماج میں اور جس گھڑانے میں ہوئی کہاں ہوئی تھی مجھے کہتے میں کوئی ہچکچارٹ نہیں ہے کہ میں ایک نجلے متوسط درجے سے آتا ہوں اور میری تعلیم پرائمری سے اور گریجویشن تک سرکاری سکولوں اور کالیجوں میں ہوئی پرائن دلی کا ایک علاقہ ہے گلی قاسن جان آپ نے بہت نام سنا ہوگا وہاں گلی اجمل خان والی میں ایک پرائمری سکول تھا سرکاری پرائمری سکول وہاں سے پرائمری تعلیم حاصل کی پھر فتح پوری ہر سکنڈری سکول سے ہر سکنڈری کیا زاکر حسان کالیج سے بیے کیا اور کچھ نامسائد حالات کی وجہ سے میں آگے تعلیم جاری نہیں کر سکا رکھ سکا عبداللہ صاحب میں تو آپ کو بتائی چکا کہ نجلے متوسط گھرانوں میں کچھ مالی معاملات ہوتے ہیں کچھ اپنی گھرے لو پریشانیاں ہوتی ہیں کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں متوسط گھرانے کے بچوں کو اور نجلے متوسط گھرانے کے بچوں کو جلدی ان ذمہ داریوں کو سمجھنا اور اٹھانا پڑ جاتا ہے میرے والد دلی کے بہت معروف ہومپیت میں سے تھے اور انہوں نے بہت اچھا اور بہت برا دونوں دور دیکھے تھے تقسیم ہندوستان میں جیسے دہلی اور پورے ہندوستان کے اکثر صوبے اور تباہ اور برباد ہوئے تھے تو اسی کا ایک حصہ میرے والد بھی سے میرے یاد داشت سے پہلے کی یہ باتیں ہیں جو میں نے صرف سنی کہ بہت ہی خوشحال اور بہت زیادہ کامیاب اور مضبوط گھرانوں میں سے میرے والد کا گھرانہ تھا کرول باغ میں میرے والد کا بہت اچھا سیعتب تھا بہت بڑا ان کا کلینک کوٹی وغیرہ تھی مگر اس کے بعد لوٹنے پٹنے کے بعد وہ پھر تو وہی زندگی گزارتے رہے جو اسٹکل کرنے والا گزارتا ہے وہ ایک اچھے شائر تھے ایک اچھے سیاسی شعور والے انسان تھے اور جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا کہ یہ شیری سفر جو ہے صرف پانچ سال پرانہ ہے تو جب یہ میرا جہاد قلم میرا شیری مجموع آیا تو اس وقت میری سب سے بڑی تمنہ یہ تھی کہ کاش آج میرے والدین ہوتے اور وہ میری استقاہیت کو دیکھ سکتے کیونکہ میرے والد بہت زیادہ وہ خود بھی ایک شائر تھے شاکیب تخلص رکھتے تھے جگر مردوازی سے ان کو خاصل خاص انسیت تھی اور کچھ آپس میں نزبت ہونے کی وجہ سے میرے والد کو ان کی خدمت کرنے کا بھی موقع ملا اور عمر کے آخری حصے میں جب جگر صاحب دیلی تشریف لائے تو قریب چھے مہینے سات مہینے میرے والد نے اور میری سب سے بڑی بہن نسیم صاحبہ نے ان کی بہت خدمت کی اس وقت تک آپ وجود میں نہیں تھے ہاں اس وقت میں نہیں ہوں گا یا بہت چھوٹا ہوں گا جس کا یاد داشت سے تعلق نہیں ہوتا مہین صاحب عالی تعلیم آپ حاصل نہیں کر سکے جائے جی یقین ہے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھی جی یقین ہے تو اسے بہتر بنانے کے لئے آپ نے کیا اقدام کی پیٹ کو بچوں کے روٹی کن پیک اجلا لباس پیٹ کو بچوں کے روٹی کن پیک اجلا لباس عمر چھوٹی پڑ گئی اس خواب کی تعبیر میں ہم آٹھ بھائی بہن ہیں میں ان میں سب سے چھوٹا ہوں جس وقت ہوش سمالا تو میں نے اپنے والد کو اس والے دور میں دیکھا جو میں نے بھی آپ کو تذکرہ کیا کہ انہوں نے ایک بہت خوشحال دور دیکھا اور تقسیم ملک کے بعد ایک بہت بدحال دور انہوں نے دیکھا حالات ٹھیک نہیں تھا جی تو ان ناگذیر حالات کو میں نے پایا جب میں نے ہوش سمالا اور خود میں نے اپنی تعلیم کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا حالانکہ میں چاہتا تھا میرے والدین کی شدید خواہش تھی میرے والدین ایسا سمجھتے تھے کہ میں اپنے تینوں بھائیوں میں زیادہ ذہین ہوں زیادہ پڑھ لکھ سکتا ہوں مگر کچھ گردش کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے گئے اور میں اپنی تعلیم بھی جاری نہیں رکھ سکا اور سب سے پہلی نوکری میں نے جوائین کری الجمیت اقبار اس وف کا جریدہ نمائندہ جریدہ تھا جمیت الہن کا نمائندہ جریدہ تھا الجمیت تو سیونٹی سیون کی بات ہے یہ عبداللہ بھائی کہ میں نے سیکنڈ شیفٹ میرے میشن لیا زاکی رسائن کالیج کی گریجویشن کے لیے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے نوکری جو کیا تنخواہ دیتے تھے مجھے میری زندی کی پہلی تنخواہ جو ملی وہ دو سو اسی روپے تھی دو سو اسی روپے جی جس میں سے دو سو روپے والدین والد نے رکھے اور بہت بخوشی اسی روپے مجھے مجھے دے دیئے تھے مگر ہاں ایک بات اس میں میں یہ کہوں گا کہ وہ اس وقت کے اسی روپے میری لیے کافی ہوتے تھے جو آج میری تنخواہ ساٹھ اور پینسٹھ ہزار کے درمیان ہے اس وقت اسی روپے آخری دن دوسری دن تیسر دن تک سیکنڈ لاس دے تھرڈ لاس دے تک میری جیب میں کچھ نہ کچھ پیسے ہوتے تھے بج جائے کرتے تھے الجمعیت چھوڑا کیوں آپ نے آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے الجمعیت کیوں چھوڑوا دیا گیا یہ چھوڑا جی جی جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ادھر تو میں نے گریجوشن میں داخلہ لیا اور ادھر یہ کہ یا وہ جو شاعر تھا آپ کے اندر اس میں ایک صحافی کو دبا دیا اس وقت تو نہ شاعر تھا نہ صحافی تھا اس وقت تو کچھ ذمہ داریاں تھی اور اس میں یہ تھا کہ ذمہ داریاں حاوی تھی تعلیم پر جی جی تو کیونکہ وہ ایک نجی دارے کی نوکری تھی اب وہ یہ چاہتے تھے کہ بھائی میں صرف نوکری کروں پڑھوں نہیں سیکنڈ شفٹ میں میں نے ادمیشن لیا تھا یہ سوچ کے کہ میں آرام سے اپنا دن میں حالانکہ جمعیت تو بہت زور دیتی ہے پڑھائی کا تعلیم پر جی وہ ان پر زور دیتے ہیں جو ان کیا ملازم نہ مگر جو ان کیا ملازم ان پر زور نہیں دیتے ہیں ان پر تو کام کرنے کے لیے زور نہیں ملازم کو صرف کام کیلئے ملازم تو صرف کام کرنے چاہیے ہیں شاید یہ سارے تجربات بعد میں جو ہے آپ کے شہری مجوعے میں جی بالکل 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 کسی بھی کسی بھی فنکار کے خواہ وہ شاعر ہو خواہ وہ مسور ہو خواہ وہ گلوکار ہو جو بھی زندگی اس کو دیتی ہے وہ اپنا اعتماد جیسے جیسے حاصل کرتا رہتا ہے اور اس کا اعتماد بڑھتا رہتا ہے ویسے ہی ویسے وہ اپنے ان تلخ تجربات کو دنیا اور زمانے کو واپس کرتا رہتا ہے میں ایک چھوٹا سا شیر یہ صرف میرے لیے ہے کہ ساری رہینِ گردشِ ایام ہو گئی ساری رہینِ گردشِ ایام ہو گئی اب زندگی میں کیا بچا اب شام ہو گئی ماشا اللہ بہت ہمدہ بہت ہمدہ جمعیت کے بعد پھر زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے روزی روٹی کے لیے آپ نے کیا کچھ کیا زندگی کی طرف سے مجھے یہ پیغام ملا کہ یا تو نوکری کر لو یا پڑھ لو تو پہلے میں نے اپنا گریجیوشن پورا کیا اور 82 میں میرا گریجیوشن کمپلیٹ ہو کر زاکر احسان کالیج جی زاکر احسان کالیج سے جب میں نے اپنا بی اے مکمل کر لیا تو کچھ دن اپنا ایسی چھوٹے موٹے کچھ جہاں جیسے کوئی ذریعہِ معاش حاصل ہوا اس کے بعد 84 میں میں نے 1984 میں جامعہ میں نے جوائین کیا اور میں مانتا ہوں کہ میرا کیریئر وہی سے شروع ہوا سکتا ہے ذریعہِ معاش ملتا رہا جی جیسا طرح سے کیا تھا آپ کی زیدہ ہے تو بتا دیتا ہوں وہ قابل ذکر نہیں تھا کہیں بیرنگ کا کام کیا یہ میری زیدہ ہے یہ آپ کے پروگرام کا تقاضہ بھی ہے آپ کے پروگرام کا تقاضہ ہے میں بتا دیتا ہوں تاکہ لوگ کسی کام کو حقیر نہ سکتا کام کوئی حقیر نہیں ہوتا بلکل آپ سچ کہتے ہیں حوصلہ ملتا ہے کام کرنا سب سے بھی بلکل بخدا میں نے بھی کسی کام کو حقیر سمجھ کے نہیں کیا سب سے اہم ضرورت سمجھ کر اور فرس پرائیوٹی کے ساتھ جو بھی مجھے روزگار ملا جو بھی مجھے ذریعہ ماش ملا میں نے وہ کیا بال بیرنگ پرزہ کہلاتا ہے آپ واقف ہوں گے جو اکسر ویہیکلز کے پہیوں میں اور جگہ جگہ پنکھے میں چھت کے پنکھوں میں سب میں بال بیرنگ سے استعمال ہوتے ہیں تو اس کا ایک کام تھا جگہ جگہ کہیں ڈھلائی ہوتی تھی کہیں اس کے رنگز بنتے تھے کہیں پولیشنگ ہوتی تھی کہیں ان پر لوبریکنٹس وغیرہ لگائے جاتے تھے بہت چھوڑے پیمانے پر وہ سب ہوتا ہے وہ سب لوکل لوگ کرتے ہیں تو ایک صاحب تھے اب اس وقت میں جب ان کا نام ایک تہذیب صاحب تھے تو انہوں نے بیچاروں نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا تھا اور جو بھی مہاوار مجھے اس میں ملتا تھا دو سو یا ڈھائی سو وہ کبھی تین سو دے دیئے کبھی بیچ میں کوئی ضرور پڑی تو وہ بہت اچھے انسان تھے اور بہت ماوین اور بہت ہمدرد انسان تھے تو ان کے ساتھ رہا میں ایک سال پھر اس کے اس کے بعد میرے ایک ساتھی تھے شاہد بھائی شاہد بھائی ہم انہیں کہا کرتے تھے ان کا انتقال ہو گیا ابھی چند سال پہلے وہ مجھے بیچارے اپنے ساتھ لے گئے اور ایک مشلی کی منڈی جاممزد کے سارا علاقہ ہے جو مچھلی والان کہلا تھا وہ وہاں سے شفٹ ہو گئی یہ کہیں جی وہاں سے شفٹ ہو گئی وہاں ایک ساگر منڈی ہوا کرتی تھی ملہ جی اسلام الدین صاحب اس کے مالک تھے بہت اچھے انسان تھے تو ملہ جی اسلام الدین صاحب کی ساگر منڈی میں میں نے کوئی قریب ایک سال کام کیا بطور منشی کے اور مجھے یہ کہتے ہیں کوئی جھجک نہیں کہ میں بہت اچھا منشی نہیں ثابت ہو سکا کیونکہ وہ کھاتے کا کام ایک بہت مخصوص قسم کا کام جس کا اثر تو نہیں وہاں کی جو شائران و نرم طبیعت تھی یا دل وادیہ تھی اس نے کام نہیں کرنے دیا ایسا تو نہیں کھا ہاں میرے دل اور ذہن یہ کہتا تھا کہ میں یہاں رکھوں مجھے یہاں رکنا نہیں چاہیے اگر اسے میں نے اپنا آخری پڑاؤ مان لیا میرے خود میرے اپنے ذہن اور میرے ماں باپ کی سوچ اور میری بڑی بہنوں کو جو مجھ سے توقعات تھیں خود آپ کا اپنے ساتھ انصاف نہیں ہوتا ان سب کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا ایک سال میں اس منڈی میں رہا اور اسی بیچ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے حالات بنائے کہ جامعہ ملی ہے اسلام ہے جیسے ادارے میں مجھے ملازمت ملی دیپارٹمنٹ آف ٹیکنالوجی اس وقت ہوا کرتا تھا 84 میں اسی سے چوراسی میں جامعہ میں رہا تو کیا تھا یہ انجینگ ڈپارٹمنٹ جو تھا یہ ڈپارٹمنٹ آف ٹیکنالوجی کی طرح جی جو جی جو بعد میں فیکلٹی بنی جو فیکلٹی آف انجینئرنگ بعد میں کہلائی جی وہ زمانے میں یہاں پرنسپل تھے جرال صاحب کا دور تھا وہ جرال صاحب بہت اچھے بہت نیک انسان تھے بہت ہمدار تھا میرے مستقبل کو بنانے میں میرے مستقبل کو آگے بڑھانے میں آپ کو مطلب یہاں ایس ای ٹیکنیشین جی نہیں میں چار سال یہاں رہا بطور ٹائپسٹ کلرک کے میں یہاں کام کر رہا چار سال کے بعد پھر میں جامعہ میں نے چھوڑا جامعہ سے جانے کا مجھے بعد میں بہت افسوس ہوا اس وقت فیل وقت میں میں نے اس پیسل کو قبول کیا کہ مجھے ایک موقع ملا سینٹرل کونسل فور ریسرچ ان یونانی میڈیسن ایک ادارہ ہے بہت معروف ادارہ ہے آپ نے بھی نام سنا ہوگا گورنمنٹ آف انڈیا کا ادارہ ہے اور منسٹری آف ہیلتھ کے سینٹرل منسٹری کا انڈر میں آتا ہے میری ساتھیوں میں سے کسی نے میری رہنمائی کی مسعود عزیز تھے میرے ایک ساتھی بھی تھے اور وہ میرے دور کے عزیز بھی ہوتے تھے وہ اس ادارے میں تھے اس وقت تو وہ مجھے لے گئے کہ بھئی ایسے ایسے موقع مل رہا ہے اور وہاں ہمارے ہاں ایک پوسٹ خالی ہے ایڈ ہاک ہے بھی مگر انشاءاللہ پھر ریگولر ہو جاؤ گے بہرحال میں نے وہاں ملازمت کے لیے درخواست دی اور مجھے ملازمت مہامل گئی اور میں جامعہ چھوڑ کے چلے گیا اب بعد میں یہ الگ رہا جو میں نے بھی آپ کو سنایا کہ ساری رہینے گردی شاہ یام ہو گئی ہیں کچھ سال بعد مجھے احساس ہوا کہ میں جامعہ میں رہتا تو شاید زیادہ بہتر رہتا کیونکہ جب یہ واقعہ پیش آیا کہ میں نے جامعہ چھوڑا اور کانسل جوائن کری اس وقت میں پرائن دہلی میں رہتا تھا اور اس کے کچھ ہی زمانے کے بعد میں پھر حالات میں کچھ تبدیلیاں رہنما ہوئی شادی ہوئی اور شادی کے بعد مجھے یہاں اوکھلش ہوئی شادی کب ہوئی ہے میری شادی چوراسی پیچاسی میں کا دورہ ہوگا جب آپ جامعہ میں ملازم تھے اس دورانی ہوئی شادی ہوئی جی اسی دوران میری شادی ہوئی کانسل جوائن کرنے کے چھے یا سات مہینے بعد کچھ ایسے واقعات رونم ہو کہ میں یہاں اوکھلہ مجھے سکونت اختیار کرنے پڑی اور اوکھلہ سکونت اختیار کرنے کے بعد مجھے یہ احساس ہمیشہ رہا کہ میں جامعہ میں رہتا تو زیادہ بہتر رہتا مہنسہ والجمعیت میں رہے آپ اس کے بعد بیرنگز کا کام پھر مچھویوں کا کام اس کے بعد جامعہ میں ملیا اسلامیہ اس کے بعد یہ یونانی میڈیسل کون سے ملازمت کے یہ ترہ ترہ کے دور آپ نے دیکھے رہے ہیں کیسا رہی سفر آپ کو میرا جو یہ ملازمت کا سفر تھا تھوڑا تلخ تھوڑا شیری اصل میں ایک چیز میرے لیے رکاوٹ راستے کا روڑہ بنتی رہی آپ کو عجیب لگے گا اگر میں یہ کہوں کہ وہ رکاوٹ راستے کا روڑہ کیا تھا وہ تھا سچ بولنا صاف بولنا حق کی بات کو زور سے کہنا یعنی سچ لے کر جینا بہت مشکل ہے آپ کی شاعری سچ کا آنیہ میرا ہر لفظ سچ ہے زیادہ میں وہ ہی کہوں گا سچ چاہی ہوں کہ کن دکتوں تسامنا کرنا پڑا آپ کو سینٹرل کونسل پر ریسیچ این ایڈیو ایڈیسن جس کو میں بار بار سی سی آر ایو ایم کہوں گا جب میں سی سی آر ایو ایم میں گیا تو وہاں وہ بھی کچھ اس دنیا سے زیادہ مختلف نہیں تھا جو جامعیہ کی دنیا تھی جو تمام اداروں کی دنیا ہے حالانکہ وہاں تو بڑے حکمت والے لوگ رہے ہیں جی حکمت دو طرح کی ہوتی ہے جی وہ حکمت بہت اچھی ہے جو میں آپ کے لئے استعمال کروں مگر ساری حکمت صرف اپنے لئے استعمال کروں تو وہ بہت بری حکمت ہے آج کل لوگوں نے ساری حکمت اپنے لئے استعمال کر دی تو وہاں پر بھی ایسا ہی رہا کہ بہت سی زیادتیاں کچھ باتیں ایسی تھی جس میں ہمیں سفر کرنا پڑتا تھا اور وہ سفر تو انگلیش کا ہو یا ہماری شائری والا سفر ہو سفر تو پریشان کن ہے یہ تو بات ہے مہین وی عدب کے حوالے سے میرا ایک سوال ہے آپ سے جو ہے کیا آپ لوگوں کے لئے لکھتے ہیں یا خود کے لئے لکھتے ہیں دیکھیں ایسا میرا ماننا ہے کہ کوئی بھی فنکار اب کیونکہ اس وقت آپ مجھ سے عدب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور میں ایک شائر ہوں تو میں سیدھا سیدھا یہ کہوں گا کہ کوئی بھی شائر اگر مسائل پر سماجی مسائل پر انسانی فلا بیبوت پر زندی کی تلخیوں پر اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس میں وہ خود بھی شامل ہوتا ہے اور وہ اپنے شیر کے ذریعے ہر اس شخص کو اس میں شامل دیکھتا ہے جو انہی حالات سے گزر رہا ہو سماج اور شائری کے بہت گہر ہے رشتہ دونوں کا ایک دوسرے پیسہ جی یقینا یقینا بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کرکے میں بہت اچھا لگا آپ سے بات کرکے اور دیکھنے والوں کو بھی بہت خوشی ہوئی ہوگی اور آپ کی ساری باتیں سنکر میں بہت اچھا لگا ہوگا جاتے جاتے میں آپ سے چاہوں گا جو ہے کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو جو ہے کچھ اپنے تجربات یا اپنے تخویلات یا خیالات سے جو ہے یا حساسات کی دوسرے سے آپ ان کے لئے جو کچھ بھی بہتر سمجھتے ہوں انہیں آگے بڑھنے کے لئے جو ہے اور کسی طریقے کے اگر انہیں ناؤمیدی ہے یا فرسٹیشن ہے اس طرح کی چیزوں میں اگر وہ گھرے ہوئے ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ آپ چاہتے جاتے ہیں ان سے جو ہے ضرور جو ہے انہیں اپنے مطلب متوجہ کریں یہ اندھیرہ گھنہ چھٹا ہی نہیں یہ اندھیرہ گھنہ چھٹا ہی نہیں میرے حصے میں کیا صبح ہی نہیں یہ اندھیرہ گھنہ چھٹا ہی نہیں میرے حصے میں کیا صبح ہی نہیں اور زندگی اتنا چل چکے ہم لوگ زندگی اتنا چل چکے ہم لوگ اس کے آگے تو راستہ ہی نہیں اس کے آگے تو راستہ ہی نہیں ظلم سے لڑنے کا اب آغاز ہونا چاہیے ظلم سے لڑنے کا اب آغاز ہونا چاہیے ہم کو اب مظلوم کی آواز ہونا چاہیے ہم کو اب مظلوم کی آواز ہونا چاہیے اور گھٹ کے جینا کیا ہے یہ قیدی پرندوں کی طرح گھٹ کے جینا کیا ہے یہ قیدی پرندوں کی طرح تم کو شاہین و اقاب و باز ہونا چاہیے تم کو شاہین و اقاب و باز ہونا چاہیے اور مقتہ عرض کر دیتا ہوں اسی بدل کا تبیر بدل ہے تول کر پر دیکھتے رہنے سے کیا حاصل مہین تول کر پر دیکھتے رہنے سے کیا حاصل مہین شام ہونے کو ہے اب پرواز ہونا چاہیے عبداللہ صاحب آپ کے اس پروگرام میں آکے بہت اچھا لگا اور یہ جو آپ کا پروگرام ہے ہم ہوں گے کامیاب اسی عنوان کے تحت میں اس پروگرام کے تمام ناظرین سے خصوصاً نوجوانوں سے اپنے دل کی گہرائیوں سے پیغام دینے چاہوں گا کہ زندگی کے راستے بہت دشوار گزار ہیں اونچ نیچ دھوپ چھاؤں اس زندگی کا حصہ ہے مگر خصوصاً نوجوانوں سے میرا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے حالات سے نامسائد حالات سے گرتے ہوئے حالات سے مایوس نہ ہو مایوس ہی کفر ہے مایوس نہ ہو ہمت سے کام لیں اپنے وقت کو زائے نہ کریں اپنی کوششوں میں پوری لگن اور انتہائی لگن کے ساتھ لگے رہیں خواہ وہ معاملہ تعلیم کا ہو یا وہ معاملہ روزگار کا ہو یا وہ معاملہ کسی قسم کی دستکاری یا فن کو سیکھنے کا ہو اس میں انتہائی لگن سے لگے رہیں انشاءاللہ وطالعہ یہ میری دعا ہے کہ وہ کامیابی تک پہنچیں گے اور ان حدود کو چھویں گے جہاں ابھی ہم نہیں پہنچ سائیں اور آخر میں میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور آپ کی آپ کی ساری ٹیم کا کہ آپ نے ناچیس کو اس لائق سمجھا آپ یہاں آئے جو ہے ہمارے لئے ہمارے دیکھنے والوں کے لئے بہت خوشی ہے اور اس کے لئے میں بار دوبارہ اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو شکریہ اللہ کرتا ہے شکریہ تو دوستو یہ تھے مہین قریشی صاحب جنہوں نے اپنی زندگی کی داستان آپ کو سنائی اپنی محنت کی کہانی آپ کو سنائی تاکہ آپ اس سے کچھ سبق لے سکیں اور اس سے کچھ موٹیویشن حاصل کر سکیں وہ لوگ جو ڈپریشن میں ہیں یا کسی وجہ سے جو ہے اپنے آپ کو ناکام محسوس کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو لگتا ہے انہیں کہ ان سے بہت ساری چیزیں ہونے ہی پا رہی ہیں آج میں آگے جائیں گے امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام آج کا پسند آیا ہوگا اور آپ اپنی رائے کے ذریعے جو ہے میں کمنٹس باکس میں جو ہے اپنی اچھی رائے ضرور دیں گے اور اس کے علاوہ ہمارے چینل کو جو ہے سسکرائب کریں گے اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تو میں آپ سے ہی امید کرتا ہوں کہ آپ اسے خوب لائک کریں گے خوب سسکرائب کریں گے تاکہ ہماری حوصلہ ابزائی ہوتی رہے اور ہم اب اپنے مہمانوں کو اسی طرح آپ کے سامنے لاتے رہیں اور آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں اسی کے ساتھ جو ہے مجھے اجازت دیجئے یعنی عبداللہ آدمی کو اجازت دیجئے اگلے ہفتے پھر ایک نئے مہمان کے ساتھ اسی شو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے الویدہ مجھے اجازت دیجئے مجھے اجازت دیجئے